موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں نیہا خان آپ کا قیر مقدم کرتی ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے ہیلتھ ٹپ سپائی نیہا خان ناظرین نوجوان بچے یا بڑے ہی کیوں نہ ہو آج کل ہر کوئی سمارٹ فونز کا استعمال کرنے کا عادی ہے اور یہ عادت انسان کی زندگی کو بری طرح اثر انداز کرتی ہے سمارٹ فونز کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا ہمیں آنکھوں اور سردرد کے مسائل سمیت مختلف بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے اس عادت میں مبتلہ افراد کیلئے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ موبائل فون استعمال کرنے کیلئے کچھ وقت یعنی گھنٹے متائن کر لیں تاکہ وہ اس حد میں رہ کر ہی موبائل فون استعمال کریں آج ہم آپ کو موبائل فون کی عادت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے حوالے سے چند تجاویز بتانے والے ہیں جن پر عمل کر کے آپ کافی حد تک اس عادت پر خوابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے موبائل فون استعمال کرنے کا وقت متائن کر لیں موبائل فون استعمال کرنے کی عادت پر خوابو پانے کے لئے سب سے زیادہ اہم چیز یہی ہے کہ آپ گھر میں موجود بچوں یا نوجوانوں کے موبائل استعمال کرنے یا لاب ٹاپ استعمال کرنے کا ایک وقت متائن کر لیں دن بھر میں اتنے گھنٹے موبائل فون ہی استعمال کرنا ہے وقت متائن کرنے کے بعد ضروری ہے کہ والدین بچوں پر نظر رکھیں اور ساتھی خود بھی موبائل فون استعمال کرنے کی ایک حد مخرر کر لیں جب گھر کے تمام لوگ ایک ہی اصول پر چلیں گے تو ایسے اس عادت پر خوابو پانا آسان ہو جاتا ہے نیکسٹ ہے اصول اپنے گھر میں موبائل فون استعمال کرنے کے حوالے سے اصول بنا لیں خاص طور پر کھانا کھاتے وقت یا جب سب گھر والے مل کر ساتھ بھیجے تو اس وقت کسی کو بھی موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے بستر پر لیٹنے سے پہلے موبائل دور رکھ دیں اپنے گھر میں یہ اصول سب کیلئے رکھ دیں کہ رات میں بستر پر لیٹتے وقت ٹی وی اور موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ہم سب سے زیادہ بستر پر سونے کے وقت لیٹ کر موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ہماری عادت بن جاتی ہے جو صحت کے لیے بھی بہت نقصانتا ہے موبائل کے مزیر اثرات سے آگاہ کریں یہ بہت ضروری ہے کہ گھر میں موجود ہر شخص کو موبائل فون استعمال کے مزیر اثرات کے بارے میں بات چیت کر کے انہیں آگاہ کیا جائے تاکہ کوئی بھی موبائل فون کا زائد استعمال کرنے سے پہلے ایک بار اس کے نقصانات کے بارے میں ضرور سوچیں موسیقی